بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اس کے ساتھ کچھ لوگ آئے ہوتے ہیں اچھا پھر اگر الیکشن ہو تو یا آپ کے مخالفین کے لوگ ہوتے ہیں یا آپ کے ساتھ لوگ ہوتے ہیں جو منافقت ہوتی ہے نا یہ دو نمبر ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ آپ کے ساتھ جو لوگ موجود ہیں وہ دو میں پاسے رلے ہوں یعنی وہ کیا کہتے ہیں رالے مل کے گیم پہ آ رہی ہوئے بڑی ایک عجیب سی مثال میں نے جن میں آگے تھی پنجابی کی وہ میں نے بڑی مشکل سے روک لیا ہے کیونکہ مناسب نہیں ہے ابھی میں نے ان اصحاب کے نام لینے ہیں جو مجھے لگتا ہے کہ دو میں پاسے ایفکٹ کے دونوں طرف کھیل رہے ہیں تو لہٰذا میں جو ہے یا ان کی سٹیٹنگی غلط ہے یا یوں سمجھ لیں کہ وہ اتنے اکل کاٹے یہ بھی تو ہوتا نا لوگوں میں اکل کام ہوتی ہے کسی میں اکل زیادہ ہوتی ہے کوئی استعمال پراپر کرتا ہے کوئی استعمال پراپر نہیں کرتا جیسے بہت سے لوگ جو ہیں وہ ایسا استعمال کرتے اپنی اکل کہا کہ جس وقت وہ اپنا پاسا چلتے ہیں یعنی پتہ سوڑ دے رہے پا لوگ کی ویکھڑا لے پریشار ہو جیدے ہیں یار کمال کرتا پڑھ کے تو یہ بھی ہوتا ہے کسی کی صلاحیت کام ہو سکتی ہے کسی کی زیادہ ہو سکتی ہے لیکن عمران خان کے ساتھ جو ہو رہا ہے نا مسلسل یہ بات آپ ذہن میں رکھیں بلکہ آپ کو معلوم ہے کہ میں عمران خان کا پولیٹیکل وزڈم کے ساتھ کہا ہمائیتی نہیں میں نہیں سمجھتا کہ عمران خان کا جو وزڈم ہے پولیٹیکل وہ اس ملک میں کوئی بہتری رہا سکتا ہے یہ ڈی اف ایس سے میں بات کر رہا میں آج کی بات نہیں کر رہا اے انیس سو چھانوے تو میں اے گل کہہ رہا ہوں کہ اس کو اڑھتے پہلان تو بہتر بندہ کام نہیں جھڑ دے اچھا ڈولانوں سے بیجو کریے ہی نا کیونکہ ان میں اتنی سینس ہی نہیں کہ چیزوں کو ٹھیک کیسے کرنا ہے خراب کرنا ہے ماشاءاللہ ان سے بہتر کوئی نہیں کرے گا جو چیز کا آپ نے ستیاناس کروانا وہ خان صاحب کے والے کرنے تو خان صاحب ہوتا ستیاناس کر دیں ان کے پڑھ کے آج تک جو کوئی اچھا کام ہوا ہے پاکستان میں وہ عمران خان کی ویعہ سے نہیں ہوا اور یاد رکھے گا کہ نائنٹی ٹو کا ورلڈ کپ عمران خان نے نیسی جیتیا اس پورے ورلڈ کپ کے فائنل میں پائندہ صرف ایک آوٹ کیا تھا بولن تھے لیکن بھار چھوڑ دے میں اس کی تفصیل میں نہیں جاتا وہ بھی بڑے سوال نے کیونکہ کس طرح پاکستان نے پہنچ گیا پاکستان نے پہنچندی مزیشن جنیسی ہے فلان فلان سے ہر گیا فلان فلان سے جیت گیا فلان کی یہ ہو گیا یعنی سارا کچھ لوگ کی ساڑے مخالف بھی آپ کے جلال لڑ کے عدم ہوئے ہو گئے اسی جناب جا کے بیٹھ کے بزار سوڑے ہم چوڑے وہ علاہ صاحب محرسد ہوا تھا لیکن میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ عمران احمد خان نیازی صاحب سے مجھے کسی اچھائی کی توقع کبھی نہیں رہی قومی سطح پر بات کرو لہٰذا میں ان کے فلسفے سے اگری نہیں کرتا لیکن یار انصاف تو اسے ملنا چاہیے یہ بات تو درست ہے کہ نہیں درست ہے کہ کسی کے ساتھ نائنصاف ہی نہیں ہونی چاہیے اب عمران خان نے اکل دادا کٹا یا جتنی بھی اب بندہ کیا کہے جو اویلیبل سٹاف ہوگا اس میں شاید انہوں نے بہترین کو چوس کیا ہوگا ریسے تھے انہوں نے بہترین جیڑے لبے آسی وہ عثمان بزار لبے آسی یا عثمان بزار جیسے ہی قانونی مشیر ہے ان کے یعنی جو بات میں آپ کو کہنے لگا ہوں وہ یہ ہے کہ انہوں نے جو سائفر والا کیس کے اندر اپنے آپ کو دوبارہ پندرہ دن کا رلیف دلوایا ہے یعنی وہ سارا کیس ادھا چلے گیا دوبارہ واپس ریورس کروا دیا پکڑ گئے اور اس پہ جناب یوتھی ہے بڑیاں تاڑیاں مار رہے یوتھی ہے یوتھی ہے تو اس بات پر بھی بڑی تاڑیاں مار دے ہیں کہ جناب جو جو اپنا دیکھیا ساڑے عمران خان نے پھر کیسا چکمہ دیتا پھڑ کے اور ساتھوں سال بعد جا کے پر لگا ہے انہوں خاور مانی کانوں کہ اوہ ہی بیوی دا ساڑے خان سابنے چکر سی یار اب کیا بندہ کرے ٹھیک ہے ان کا لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یوتھی ہے جو ہیں وہ تاڑیاں مار دے ہیں اندرینے مگر وہ سائفر والا کیس تھا اس میں میں نے یہ کہا تھا کہ حضور یہ پوائنٹس جو اب آپ نے اٹھائیاں ہیں ان کے وکیل صاحب نے یہ اگر اپیل میں اٹھاتے یعنی جب سزا ہو جاتی اگر سزا ہو جاتی تو اپیل میں اٹھاتے تھے سارا سارا کیسی تھلے ٹھائے پیڑا تھے دو تین پیشی ہی آجیں کام ختم ہو جانا تھے اور آپ نے بڑی ہو جانا تھا اب کیا ہوا اب وہ ساری کی ساری ریسل جو ہے نا وہ نوے سردو ہو رہی ہے لہذا کوئی ایک لوب وہ لب وہ نہیں چھوڑیں گے اچھا اب ہوا یہ کہ آج اس کیس کی سماعت تھی اور اس کیس کی سماعت میں جناب جو جائش صاحب ہیں انہوں نے یہ کہا کہ جناب اب جیڈیچر کمپلیکس میں سماعت ہوگی جیل ٹرائل نہیں ہوگا تو اٹھائیس نومبر کو عمران احمد خان نیازی اور شاہ مودکرشی جو دونوں ملزم گرفتہ آ رہا ہیں انہوں نے پیش کی تجربے اوکے بہت بڑی ڈویلمنٹ آئی ہے کیونکہ عمران خان جب سے گرفتار ہوئے ہیں اس کے بعد سے اب جا کر ان کا پبلک میں کہیں اپیرنس کا چانس بنا ہے اور یہ جو اپیرنس ہوگی پبلک میں یہ ان کے لیے بڑا پولٹیکل موقع ہوگا اوپن ٹرائل ہوگا اس سے جناب میڈیا کھلوتا آئے گا عام بندے ہوں گے بار لوگ آ سکتے ہیں خان سب کو دیکھنے کے لیے تو مطلب یہ ہے کہ ایک بہترین موقع جو ہے وہ مل سکتا ہے لیکن خان سب کے جو وکیل ہیں نا بریسٹر علی گہور صاحب ان کو میں نے سنا ہے اللہ جانے جس لئے اکل بندی جاری سی اپ آئی کتے سی چیک ہے میری تو سمجھ سے بائی رہا ہے یا اگر اکل پوری ہے تو پھر کیڑے پاسیوں کھیڑ رہی نے بکڑ دے میری سمجھ میں یہ بات نہیں آ رہی یعنی آپ اپنی سٹریٹیجی پہلے ہی بتا دیتے ہیں پکڑ کے کہ سی آئے کرام میں آپ کا میچ ہے آپ کی مقابلہ ہے آپ کی کشتی ہے لوگ کی اپنے دال اکا کے راہ دیں مثلا چیس ہو رہی ہے تو اس میں آپ نے ایک چور چال سوچی ہوں دی وہ صرف آپ کے دماغ میں ہوتی ہے آپ اس کو انتظار کر رہے ہوتی ہے مومنٹ کا کہ ائرکور کے نا مخالف کو اس پوائنٹ پہ لارے ہوتی ہے کہ جہاں پر وہ وہ غلطی کرے اور آپ اس کو جانا پٹھی مار دے مگڑ گئے ہیں ٹھیک ہے لیکن اگر آپ پہلے بتا دے کہ تو ایتھے لے آئیں ایتھے میں لے آمان گا تو ایتھے میں تن مار دے آمان گا تو پھر وہ اس پاس آئے گئے ہی نہیں وہ اس کا متبادل سوچ لے گا کیونکہ دماغ تھی وہ دچ بھی آئے نا اب یہ ایسے خان صاحب کے دوست ہیں یا ترجمان ہیں یا وکیل ہیں یا قانونی مشہیر ہیں اے گئے ٹھائی نوہمبر نو پھر ایتھے انہی بھائی ہوئے گی خلقت نہیں خلقت پبلگ ہی پبلگ ہوئے گی اور جناب دیکھئے پھر پارٹی فیصلہ کرے گی اور یہ ہوگا اور وہ ہوگا سر اب اس بیان کے بعد انتظامیہ دے دماغ دے اٹی وجہ گئے اگر وہ اوزر خان صاحب انہوں پیش کر دیں یعنی آج میں خیال بائیس یا تئیس تئیس دنمبر ہے پانچ دن ابھی پڑے ہوئے ہیں پانچ دنوں کے اندر اندر ایک نیا کوئی انتظامیہ جو ہے وہ جاری کر سکتی ہے نوٹیفکیشن جس کے ذریعے پھر یہ جیل ٹرائل میں چلا جائے کام یا وہ جو جیل ٹرائل کو منصوب کرنے والی بات ہے اس کے خلاف وہ اپیل میں چلے جائیں گے اور وہاں سے سٹیل لے لیں گے پھر کی کرو گا دوسری تو یعنی جو ایک تھوڑا بوتا مارا موٹا نکا جا کوئی شہل لبی سر اودوا بھی ستیان آس کر لیا پکڑ کے میں ہرگز وہ مثال نہیں دینا چاہتا جو مثال جو ہے اس وقت میرے دماغ میں آ رہی ہے لیکن میں اتنا ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ عمران احمد خان نیج صاحب جو ہیں ان کے اردگرد جتنے بھی لوگ موجود ہیں وہ عمران خان سے زیادہ اکل سے پیدل لوگ ہیں جو ان کے قانونی مشیر ہیں یا پولیٹیکل مشیر ہیں جنہوں نے ان کو مشورہ دیا کہ اسمبلیہ توڑ دیں جنہوں نے ان سے کہا کہ جناب آپ نو مہی جیسے واقعات کروائیں اس کے بعد انہیں نیوٹرل تو جانور ہوتا ہے اس طرح کی باتیں جنہوں نے کروائیں اور پھر خان صاحب کو لاکے اب وہاں پر بند کیا ہے جی تو عمران خان دا نکلنا مشکل ہی نہیں نممکن دکھائی دیا رہا ہے یہ ہیں وہ لوگ جو خان صاحب کو اصل میں یہاں تک پچھا کے بیٹھے ہیں دیکھیں مخالفہ نے ترنک کرنی ہوں دی جو آپ کا مخالف ہوگا سر اس نے آپ کے خلاف بولنا ہے اس نے آپ کے خلاف سٹیٹیجی کرنی ہے اس نے جناب تانورتنان دی کوشش پوری کرنی ہے ٹھیک ہے لیکن اگر میرا اپنا ہی پرا پتر جو میرے ساتھ کھڑا ہے موڑے نہ موڑا لاؤگے بظاہر وہ ہی میرے خلاف رہا جائے پرلے پاسے رہا جائے اور چور کتی رہا لگے تھے پھر برچڑا کیے بات آپ سمجھ رہے ہیں اتنی سی بات ہے تو چیزیں جو ہیں نا وہ خاصف کے لیے مشکل سے مشکل ہو رہی ہیں وہ یہ خود کر رہے ہیں الزام دوسرے دن نہ لاؤ بہر اب ہوا یہ ہے کہ الیکشن کمیشن پاکستان میں سر جو ان کی انٹرا پارٹی الیکشن کی ایک اپیل تھی نا وہ سر اس پر فیصلہ تھا ہوتا یہ ہے کہ پلٹیکل پارٹیز ایکٹ کے تحت ہر پارٹی کو اپنے ہی منشور کے تحت جو بھی وہ طریقے کار اختیار کریں کہ کس طرح سے وہ ویڈن پارٹی انتخابات کروائیں گے وہ انتخابات کروانا ضروری ہے مثلا جماعت اسلامی انتخاب نہیں کرواتی وہ استصواب کرواتی یعنی ان کے امیر کا جو انتخاب ہے وہ اس طرح سے ہوتا ہے کہ ان کے الڑی کچھ رکن ہوتے ہیں وہ جس بندے کو چاہتے ہیں اس کے نام کو چٹھی پارندے نے پھڑھ کے سیکریٹریٹ جو بھی ان کا ہے کہ جناب اسی انو جانے ہیں وہ جدہ بوتے ووڈ نکل دے ہیں وہ انتظامیاں وہ جو مجلسے شورہ ان کی بیٹھ کے فیصلہ کرتے ہیں جناب اے ہو گیا لو جی اے ہوں سلمان بیٹھ صاحب جناب لورد امیروں کے یا پنجاب کے امیروں کے جناب یہ ویسے دنیا میں نہیں رہے ہیں سلمان بیٹھ صاحب میں تو پرانی اپڑے دوردی کرنا کر رہا ہوں تو ان کا یہ ترکیقار ہے پپس پارٹی کا ترکیقار ڈیفرنٹ ہے وہاں پر وہ نامزدگییں کرتے ہیں اور نامزدگیوں کے منظوری لے لیتے ہیں سی ایسی سے مسلم لیگ نون کا بھی اپنا ترکیقار ہے تو ان کا بھی ایک ترکیقار ہے اب جو اپنا بنایا ترکیقار ہے جو خود لکھ کے دیا ہے کہ ایسی ایسرہ ایسرہ کر آگے اس ترکیقار دیں اچھوی دونوں پر کیتی پائیجے ٹھیک ہے کیونکہ وہ وہاں پر جمع کرانا لازمی ہے جب آپ جمع کرواتے ہیں تو وہ اس کو انویسٹیگیٹ کرتے ہیں اتراز بھی کہا جا سکتا ہے کوئی بھی بندہ اٹھ کے جو میمبر ہے پارٹی کا وہ جا کے اتراز کر سکتا ہے جناب ہے انتخابات ترکیقار جو لیتے ہیں چوڑ بول دے ہیں ایسرہ ہوئی ہے ہی نہیں ٹھیک ہے تو اکنمی کل کل پیس سکتی اب وہاں پر جن کی اپیل تھی اس پہ آج فیصلہ ہوا ہے انہوں نے کہا کہ جناب آپ انتخابات جو آپ نے ترکیقار لکھے دیا ہے اوہ دے تیاد کرالو پیلت کیتا ہے وہ دو نمبر ہے شفاف نہیں ہے بیس دن کے اندر اندر آپ انتخاب کرائیں اگر آپ بیس دن کے اندر انتخاب نہیں کرویں گے تو پھر آپ کو بلے کا نشان نہیں رہے گا پارٹی کیا ریجسٹرڈ ہو جائے گی کانی ختم اب جس وقت بیلٹ پیپر کے بلہ نہیں ہوگا نشان آگیا چلو دو اٹھنڈا کہلو طویزتہ کا کہلو کوئی انہوں نے جناب پٹھا اولو لٹکا کہلو اس طرح کے آسکتے ہیں نا آپ رکھ لیں تو لوگ اس کو ووٹ تو نہیں کریں گے ہر لوگوں نے جنی بلہ سمایا ہے تو بلے کا نشان جا رہا ہے سر اچھا اب یہ انتخاب کراتے ہیں تو عمران خان نہیں بچتا کیسی میں آپ کو ایک باب بتا رہوں یعنی جہ بلہ بچانا ہے تو عمران نہیں بچتا جہ عمران بچانا ہے تو بلہ نہیں بچتا فیصلہ آپ کا ہے جو دل کے عرضہ جے یہ بات میں کیوں کہہ رہا ہوں عمران احمد خان نیج صاحب جو ہے نا وہ توشہ خانہ کیس کے اندر سزائی آفتا ہے اور ان کی جو سزائی ہے وہ ابھی تک سٹینڈ کرتی ہے اس میں جو ان کو اپنا جیل ہوئی تھی وہ موتل ہوئی ہے سسپینڈ ہوئی ہے ختم نہیں ہوئی ٹھیک ہے لہٰذا خان صاحب کی ناہلی اپنی جگہ پر موجود ہے جب یہ بیس روز کے اندر انتخاب کرا کہ بلہ بچان لی اتھے بچان کے کاغذ ادھے ظہر عمران خان چیئرمن بنایا آئے غینہ نہیں ٹھیک ہے تو پائن پارٹی بھی گئی بلہ بھی گیا چیئرمن نہیں بھی گئی عمران خان بھی گیا اگر وہ عمران خان کو سائیڈ بے کر دیتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کی جگہ کے اوپر کسی اے بی سی کو صدر بنا لیتے ہیں چیئرمن بنا لیتے ہیں تو عمران خان بھی ویسے ہی گیا تو یہ ایک بڑا ناسک مرحلہ جو ہے اس وقت پی ٹی کے دربیش ہو گیا ہے اور میرا نہیں خیال کہ پی ٹی کے پاس ایسے دماغ موجود ہیں جو اس کا توڑ کر سکے میں آپ سے بزارش کروں کہ دو ہزار دو کا جو پولٹیکل پارٹی سے آڈیننس تھا اس میں جو پروید مشرف صاحب تھے انہوں نے چلاکی کھیڑی سی کہ سزای آفتہ آدمی جو ہے نا وہ پارٹی کا سربراہ نہیں ہو سکتا تو اسے تیادی پھر میاں نواز شریف کیا تھی یاد کیجئے ٹھیک ہے اور پھر بینجر بھٹو صاحبہ اس وقت حیات تھی اللہ تعالی انہوں نے جنتاں جگہر کرے اس خاتون کی پاکستان کے لیے غریبوں کے لیے بہت خدمات ہیں جنہوں نے وہ ظلم کیا وہ عبرت کا نشان بنیں مزید بھی بنیں گے جڑے باقی بچے ہیں آپ دیکھئے گا لیکن میں جو بات کہنا چاہ رہا تھا وہ ڈیفرنٹ ہے میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ وہ ان کو پارٹی صدارہ سے ہٹنا پڑا انہوں نے چیئر پرسنٹشپ چھوڑی ایک نئی پارٹی ریجسٹرٹ کرائی جس کا نام تھا پاکستان پر پارٹی پارلیمنٹیرینز اور اس کا صدر بنایا مخدوم امین فہم کو اس نے بھی بڑا رو لاب پایا لیکن مخدوم صاحب بینجر بھٹو صاحبہ اتنا مطلب وہ ٹرسٹ کا وہ لیول تھا کہ کوئی ہلو جتنی ہوئی چیزیں بلکل ویسے چلتی رہی اب بھی بھی جو پارٹی جس نے دو ہزار اٹھارہ کے انتخابات میں حصہ لیا تھا وہ پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرینز تھی جس کے صدر آصف زرداری تھے ٹھیک ہے بلاول بھٹو پاکستان پیپلز پارٹی کا چیرمن ہے تو میں نے صرف یاد دہانے کے لیے باتیں بتائی ہیں اینی اکل ہونا تحریکی انصاف دے کیسے بچے گوچے بندے ہی تے میں نہیں لگ دا گئی انہوں نے چیرمنٹ جنی اکل نہیں کیسے پتہ نہیں کیا بنتا ہے تو بیس روز ہیں صرف بیس روز بعد ایک نیا ڈراما شروع ہوگا ایک نیا تماشا شروع ہوگا اور وہ یہ ہوگا کہ عمران خان دی چیرمنٹی گئی بلا گیا یا چیرمنٹ بچ گیا یعنی چیرمنٹی دی گئی گئی بلا بچ گیا پارٹی بچا لو بلا بچا لو یا عمران بچا لو چوائیس آپ کی ہے یہ صورتحال تھی میں نے آپ سے شیئر کر لیا آپ تو سوچ درخواست یہ ہے کومنٹ ضرور کیجئے مگر ذرا تحضیب کے ساتھ فیلکت ستریں ملتے کے لئے بھی لائے